اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی اچھے اور آج ہے بخری اید کا دن اور آپ سب کو بخری اید کی بہت بہت مبارک بات تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں کھڑے مسالے کا گوش یعنی کی سٹو کھڑے مسالے کا گوش بنانے کے لیے ہم نے ککر کو چڑھا دیا اب اس میں ہم اوائل ڈالیں گے اوائل ہم ایک چمچ ڈالیں گے کیونکہ بخری اید کا جو خربانی کا گوش ہوتا ہے بہت چکنا ہوتا ہے تو ہم نے ایک چمچ ڈالا ہے اس کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے دیکھیں یہاں پر تیل گرم ہو چکا ہے کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا تھا ہم کچھ اور کام کرنے لگے تھے اس چکر میں تو ہم نے گیس کو بند کر دیا اب ہم اس میں ایک آنڈی پیاس کو کٹ لیا میں وہ ڈال دیں گے ایک بڑی سی آنڈی ہم نے کٹ لی تھی پیاس کی مہین میں ہی سلائس میں ہم اسے براؤن کریں گے کھڑے مسالے کا جو گوش ہوتا ہے وہ تو سب ہی کو پسند ہوتا ہے ہمیں تو بہت پسند ہے کٹے مسالے کا جو گوش ہوتا ہے کیوں کہ ایک دم سیمپل ریسیپی بھی ہوتی ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے کھانے میں زیادہ مسالے بھی نہیں ہوتے اس میں چلی ہم پیاس کو براؤن کر لیتے ہیں دیکھیں پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں گوش ڈال دیں گے گوش ہم نے ایک کلو لیا ہے بکری کا گوش کو ہم نے بہت اچھے سی ساف کر دیا تھا پہلے ہم اس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر آئل کے اندر تاکہ اس کی جو بسند ہوتی ہے وہ چلی جائے پانی اس کا سوک جائے ہم اس کو چلا کے بھون لیں گے دیکھیں میں تھوڑی دیر گوش کو بھون لیا ہے اور شاہر میں雨 جائے پیاس ہے موسوق کر mourning موسوقا موسوقا ہمارا چھوٹا ہے کوئی بات نہیں یہ پیاس گل جائے گی تو کم ہو جائے ڈالیں گے کچھ گھڑے گرم مسائلیں ڈالیں گے ڈالیں گے ساتھ اٹھ لونگ لے لی ہم نے یہاں پر دو بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے اور تھوڑی سی ایک چمچ کالی مرچے لے لی ہمیں ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے دو تیز پتے چھوٹی چھوٹے دو ہیں اور ایک بڑا سا ہے ہم ڈالیں گے چھوٹی سا ڈالچینی کا ٹکڑا ڈالیں گے 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 اور آگے ہم ہری مینچوں کا بھی یوز کریں گے ابھی سب چیزیں ہم مکس کر دیں گے ہلکا سا پانی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پیاز جو ہے زیادہ ہے پیاز کا پانی بھی نکلے گا ہم ہلکا سبس پانی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور گوش کو گلائیں گے چلی ہم اس میں سیٹی لگاتے ہیں جتنی دیر میں گوش کر جائے اتنی دیر میں ہم اسی سیٹی ہم لگا لیتے ہیں مٹن تو جلدی کر جاتا ہے چلی ہم ملتے ہیں سیٹی لگانے کے بعد اس میں سیٹی ہم لگا لیتی ہیں اب یہ اپنے آپ ریلیز ہو چکی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں دیکھئے یہ پیاز ساری گھل گئی ہے اور گوش چک کریں گے کہ یہ گلہ کی نہیں گلہ گوشت دیکھئے بہت اچھے سے گل گیا اب ہم اس کو بھون لیں گے چلی ہم اس میں ایک بڑا سا ٹیماتر ڈالتے ہیں کیونکہ پیاز جو ہے نا اس کی جو ایک سویٹنیس ہوتی ہے نا وہ ٹیماتر سے بیلنس ہو جائے گا اور اب ہم اس کو بھونیں گے تھوڑا وہ جو بھی پانی ہے اس کو سکھا لیں گے بہت اچھی طرح سے یہ بھونہ بھونہ ہی بنتا ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ہری مرچے ہم نے چار ہری مرچے لیے اور اب ہم اس کو اچھی سے بھون لیں گے کی ٹیماتر بھی ہمارے گل جائے ٹیماتر کی جگہ پہ آپ دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے ٹیماتر ڈالا ہے یہاں پر ہم نمک بھی چک لیں گے نمک تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا مہرہ دنیا ڈالیں گے گوشیں بھون چکا ہمیں آج تھوڑی سی دیمی کر دیئے یہاں ہمارا دھنیا ڈالیں گے تو دیکھیں اس کا آئل بھی اوپر آ چکا ہے مزیدار سا بن کے تیار ہو چکا ہمارا کٹے مسالے کا گوش یا اسٹو چلی ہم اس کو نشاؤ کرتے ہیں فائنل رکھ دکھاتے ہیں آپ کو چلی ہم اسٹو کو نکالتے ہیں بہت مزی کا بنہ ہے بلکل سمپل بہت کم مسالوں میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت مزی کا لگتا ہے تو دیکھیں یہ کھپنے مزی کا بن کر تیار ہوا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بنائیے اسی طرح سے اور انچوائے کریے بہت مزیدار لگتا ہے یہ اور میری ریسیپی پسند ہے فالو ضرور کریے گا میری طرح سے بنائیے گا بہت مزی کا بنتا ہے اور لائک شیئر سبسکرائب کریے گا ویڈیو فل وچ کریے گا ایٹ کے ساتھ وچ کریے گا اور چلی ملتے ہیں کوئی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بخریت کو انچوائے کریے گا اوکے تو چلی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ